جسٹس یاہیہ افریدی تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان تھائینا صدر مملکہ تاصف درداری نے سمری پر دستخط کر دیئے وزارت قانون نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاہیہ افریدی کے تخرور کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسٹس یاہیہ افریدی چھبیس اکتوبر کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کا حلف اٹھائیں گے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے گزشتہ روز جسٹس یاہیہ افریدی کو نیا چیف جسٹس نابضت کیا تھا خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے دو تہائی اکثریت سے جسٹس یاہیہ افریدی کے نام کی منظوری دی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارک کی تصدیق پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یاہیہ افریدی کا نام وزیراعظم کو بھیجا سینٹر فارو کے اچنائک نے کہا آئین کے مطابق دو تہائی اکثریت نے جسٹس یاہیہ افریدی کے نام پر اتفاق کیا تریکی انصافر سنیتہات کانسل کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکارٹ کسی رکھنے کمیٹی جلاس میں شرکت نہ کی سپیکر قومی اسم نی اور خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی آرکین سنیتہات کانسل اور پی ٹی آئی کو منانے میں ناکام رہے احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی کا کمیٹی جلاس میں شرکت نہ کرنا قابل افسوس ہے ہم نے پی ٹی آئی ارکین کو مشابرت میں شامل کرنے کی بہت کوشش کی جسٹس یاہی آفریدی کے بطور چیف جسٹس آئیناتی کو پاکستان کے مختلف بار کاؤنسلز نے خوش آئند قرار دے دیا سندھ لاہور، خیب پاکستان خواب، حاولپور اور اسلام آباد بار کاؤنسلز کا جسٹس یاہی آفریدی کے بطور چیف جسٹس آئیناتی کا خیر مخدم جسٹس یاہی آفریدی کو چیف جسٹس آئیناتی پر مبارک بات بھرکور تابون کا یقین دلائیا ماہر قانون احسن بھون کا کہنا ہے کہ جسٹس یاہی آفریدی غیر متنازع شخصیت اور ایماندار ہیں مجھے نہیں لگتا ان کی تجناتی سے کوئی ایشو ہوگا جسٹس یاہی آفریدی نے ایچیسن کالج اور گورمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم ایم واشیات کے دگری حاصل کی کیمبرٹ سے ایم 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 کے دگری حاصل کی انیس سو نوے میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وقالت کا آغاز کیا بطور ایسسٹن ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون کا خدمات سر انجام دی دوہزار دس میں ایڈیشن اور دوہزار بارہ میں مستقل جج پشاور ہائی کورٹ مقرر ہوئے دوہزار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حل پھٹایا اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے اعلیٰ عدلیہ میں اہم مقدمات کی سمات کی سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق لارجر بینچ کا حصہ رہے مخصوص نشستوں کے کیس میں اختلافی نو بھی تحریر کیا تھا زلیفکار بھٹو کی پھانسی کے خلاف ریفرنس پر نو رکنی لارجر بینچ کا حصہ رہے ٹریکٹس ایک ٹروسیجر آرڈیننس کی ججز کمیٹی میں شمولیت سے معذرت کر لی تھی بین پی مینگل کے سینیٹر قاسم رونجو سینیٹر رکنیت سے مصطافی قاسم رونجو نے سیکرٹری سینیٹر کو استیفات جمع کرات گیا قاسم رونجو سینیٹر میں بین پی مینگل کے پاردیمانی لیڈر بھی ہیں سردار اختر مینگل نے دونوں سینیٹر سے استیفہ طلب کیا تھا سینیٹر نسیمہ احسان اور قاسم رونجو نے آئینی ترمین کے حق میں ووٹ دیا تھا قاسم رونجو نے ویڈیو پیغام میں کہا پارٹی سربراہ نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی سب کچھ لکھ کر میرے سامنے رکھا گیا اور زبردستی یہ الفاظ ادا کیے یہ پریس کانفرنس منگھڑت اور جھوٹ پر مبنی تھی میں اس سب کی تردید کرتا ہوں میں پندرہ دن سے گھر پر موجود تھا برطرف ملازمین کی بحالی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیجتے ہیں اس کیس میں آئینی سوال ہے چھبیسویں آئینی ترمین میں کہا گیا آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے آلہ بینچز بنیں گے وہی تاجین کریں گے جسٹس منصور علی شاہ کے کیس کی سمات کے دوران ریمارکس جسٹس آئیشہ ملک نے کہا یہ کیس آہم آئینی بینچز ہی سنیں گا وزارت پیٹولیم نیچرل ریسورس کے سات ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خیلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کے سربراہے میں تین رکنی بینچز نے سمات کی بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں درخواستے زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم بشرا بی بی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات ریاست کو ملنے والا گفت جمع کرانا اور ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے ریاست کے ملکیتی توفے کو خریدنے سے قبل اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل جسٹس میاں گل حسن اور انگزیم دے ریمارکس دے گئے بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کر آئے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا یہ تو چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کی طرح کا کیس ہے اس کیس میں بھی شوہر کو بی بی کے کیے کا ذمہ دار ٹھہر آیا گیا تھا ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا یہ کیس اس سے تھوڑا مختلف ہے کیونکہ پبلک آفیس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف سیکیورٹی وجوہات کے باعث جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں سمات عدالت نے کیس کی کاروائی چبیس اکتوبر تک ملتوی کر دی اسلام آباد بھائی کوٹ میں بانی پی ٹی آئی کی شوکت خانم اسپتال کے موالجین سے موائنہ کی درخواست پر سمات جیل حکام اور سٹیٹ کانسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار جسٹس میاگل حسن اور انگزیب میرے مارکسیے بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل پیدی ہیں آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میرٹ پر بھی نہیں تھے اس پر آرڈر جاری کروں گا سموک نے خطرے کے گھنٹے بدا دی لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا فضائی علودگی کے اعتبار سے لاہور علودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا اس موک کی شرح 500 سے تجاوز کر گئی گلبر کے اطراف میں سب سے زیادہ 822 ریکارڈ محق میں تحفظ محول پنجاب کے فضائی علودگی کے پیش نظر حفاظت اخترامات لاہور میں فضائی علودگی کے باعث اسکول کے اوقاتکار میں تبدیلی اسکول صبح 8 بچ کر 45 منٹ پر شروع ہوں گے اسکولوں کے اوقاتکار 28 اکٹوبر سے 31 جنوری 2025 تک رہیں گے اسمبلی کلاس رومز میں کرائی جائے گی ہر قسم کی آؤٹڈور سرگنمیاں موتن رہیں گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی آماد امرجنسی وارڈ کا دورہ مریضوں کے آیادت کی مریم نواز نے مریضوں اور ان کے اعتمارداروں سے علاج کے صورتحال بارے دریافت کیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے عراقین پنجاب اسمبلی صدر حسین صاحی اور محمد زبیر خان کے ملاقات ترقیاتی منصوبوں، عوامی مسائل، سیاست صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو عراقین پنجاب اسمبلی نے وزیرالہ مریم نواز کے عوامی فلاحی ویجن کو سراحا مریم نواز نے کہا عوام کے خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے مختصر مدت میں صوبے کو حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا پاکستان اور چین کا 6.8 ارب ڈالر کا ایمل ون موہیدہ یک مشت نہ کرنے کا فیصلہ ریلوے لائن ون کے لیے فیز ون اور فیز ٹو دونوں کے الگ الگ موہیدے ہوں گے فیز ون کے تحت 3.2 ارب ڈالر کا نیا موہیدہ آئندہ مہتے پا جانے کا امکان پہلے فیز میں کراچی سے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سے ملتان ریلوے لائن کی تعمیر ہوگی ایمل ون کے سیکنڈ فیز میں ملتان سے پشاو ریلوے لائن تعمیر کی جائے گی روامہ جائنیز حکام کے ساتھ موہیدے کے لیے فائننسنگ ٹرمین کنڈیشنز کو فائنل کیا جائے گا معاشی اصلاحات پر عمل درامت کے بغیر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ٹیکس نادہ ہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے پینچن کی ذمہ داری پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے امداد کے بجائے سرمایہ کاری پر انہزار کرنا چاہتے ہیں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نچکاری ہوگی وزیر خزانہ محمد اورنگ سیدھ کی ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے گفتگو وزیر خزانہ کی واشنگٹن نے امریکی وزارت خزانہ کے اسیسن سیکیٹری سے ملاقات وزیر خزانہ نے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کی کوششوں سے آگاہ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے محصر حکمت عملی پر بھی بریفنگ وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے ایم ایف سے معاہدہ کرانے میں امریکی تعاون پر شکریہ دا کیا وزیر خزانہ کی سعودی ہم منصف صدی ملاقات دو طرف تجارت اور باہمی درچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائی سے متعلق وزیر آدم شاہبہ شریف کے امریکی صدر کو خط کا معاملہ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا سوال کا جواب دینے سے گریز ویدان پٹیل کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کی خید سے متعلق محکمہ انصاف کا بات کرنا زیادہ بہتر ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان نیجی سفارتی رابطے پر بات نہیں کروں گا سکھ رہنما کے خطل کی سازش میں بھارت کی انکوائلی کمیٹی سے تحقیقات آگے بڑھانے کے لیے معلومات کا تماتلہ ہوا تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر احتساب دیکھنا چاہتے ہیں وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ سے وفاقی وزیعت جارت جام کمال اور گورنر کیپی کے فیصل کریم کنڈی کی بلاقات تینوں رہنماوں کی باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت وزیر علیہ مراد علی شاہ نے کہا معاشی اشاری ملکی معیشت کی مضبوطی کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں برامدات میں مبنی پیداوار پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تعلیم، صحت، انفرسٹرکچر میں سنمایہ کاری کرنے سے ہی ملک ترقی کرے گا پاکستان سٹاک مارکٹ ایک اور سنگے میں لبور کرنے کے قریب ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ اینڈیکس میں 455 ازائی پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا سٹاک مارکٹ 86,615 پر ٹریڈ پاکستان ائر فورس کی فضائی مرشک انڈس شیر دوہزار چوبیس کا اینکا ترکیہ، سعودی اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم مواموالک کی شرکت آرمی چیف جنرل آسمونی فضائی مرشک انڈس شیر دوہزار چوبیس کا مشاہدہ کریں گے آرمی چیف کو مرشک کے وسی دائرہ کار کے بارے میں جامع بریفنگ دی جائے گی انڈس شیر دوہزار چوبیس کا بنیادی مقصد حصہ لینے والے ممالک کے درمیان بہمی تعابون فوجی تعابون کو مضبوط بنانا ہے تیسری اور فیصلہ کن مارکی کی تیاری پاکستان اور انگلینڈ کے کرکٹرز کے راولپیڈی سٹیٹیم میں بھرپور پریکٹیس انگلینڈ کے خلاف پاکستانی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان سپینر زاہر محمود کی جگہ فاسٹ بولر محمد علی کے انٹری متوقع انگلینڈ کی ٹیم تین سپیشلیسٹ سپینرز کے ساتھ میتان میں اترے گی ریحان احمد جیکھ لیٹ اور شوی بشیر ٹیم میں شابل پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا اسرائیل کی بیروت پر بمباری چوبیس گھنٹوں میں تریسٹ لبنانی شہری شہید اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے قائم مقام سربراہ حاشم صفی الدین کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حاشم صفی الدین کو تین ہفتے قبل بیروت میں مزال سے نشانہ بنایا گیا تھا اب تک اسرائیلی حملوں میں پچیس سو افراد شہید گیارہ ہزار پانچ سو سے زائد زخمی ہو گئے ترجمان اسرائیلی فوج کا بیروت پر حملے جاری رکھنے کا اعلان اسرائیلی فوج نے غازہ میں مجرمانہ حملے تیز کر دیئے تازہ حملوں میں ایک سو پندرہ فلسطینی شہید چار سو ستاسی زخمی خان جونس سے شہید فلسطینیوں کی متعدلہ شیمر آمد اسرائیلی حکومت نے دو لاکھ سے زائد امداد ٹرک غزہ میں داخل ہونے سے روک دیئے غزہ کے مظلوم پناہ گزینہ کو روزانہ پانچ سو امداد ٹرکوں کی اشد ضرورت ہے یون حکام کیا پیل